بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جسے آپ نے شاید پہلے نہیں سنا ہوگا اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا بس آپ سے گجارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماز کے لئے مسجد پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے بیدار کیا جائے غلام نے قریب جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ عورتوں کے لباس میں ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش پڑی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے آپ کے سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر معاملہ کیا ہے اور یہ لاش اس حال میں یہاں کیسے پہنچی آخر آپ اس معاملے کو سلجانے کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے تمام واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا آپ نے فرمایا فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب نو مہینے بعد اسی جگہ پر ایک بچہ نظر آئے گا اس وقت سب کچھ لوگوں کے سامنے کھل کر آ جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آخر نو مہینے کے بعد بچہ کہاں سے آئے گا آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دی تھی اسی لئے وقت کا انتظار کیا جائے وقت گزرتا گیا اور ٹھیک نو مہینے کے بعد جب ایک صبح حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اسی جگہ پر جہاں کچھ دنوں پہلے ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ملی تھی اسی محراب سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی آپ قریب گئے اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر بے اختیار فرمایا بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں اور ان کے چچا کے بیٹے حضرت علی بھی سچے ہیں آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی کے پاس گئے حضرت علی نے فرمایا اس بچے کے لئے ایک انسار دائیہ کا انتظام کیا جائے اور اس کا تمام خرچہ بائد المال سے ادا کیا جائے آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا کچھ دنوں کے بعد عید رمضان آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جائے جائے اور دائیہ کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے کہ اے مظلوم اے مظلوم ماں کے بیٹے اس عورت کو میرے پاس لائے جائے دائیہ آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد میں لے گئی وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دھوڑائے پھر جب وہ جانے لگی تو دائیہ نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے پیش کروں گی لڑکی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے نہ لے جانا مجھے شرمندگی ہو گئی دائیہ اس کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی آخیر اس لڑکی نے کافی پیسوں سے اور اچھے کپڑوں کا لالچ دیا اور کہا کہ تو حضرت علی کو کچھ نہ بتانا اور یہ بتانا کہ مجھے کوئی عورت ہی نہیں ملی تھی اور اگر اس طرح سے تم عید الاجہ کے دن بھی مجھے اپنے بچے سے ملا دے گی تو میں تجھے اس سے زیادہ کچھ دوں گی دائیہ اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا کہ حضرت علی کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی دائیہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی حضرت علی نے پوچھا تو دائیہ نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے وہ الفاظ ادا کیے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے آپ نے دائیہ کے کلام سننے کے بعد فرمایا تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی تو نے اس کا دامن پکڑا اس لڑکی نے تیرے سامنے التزا کی اور تجھے انعام کا لالچ دیا اور پھر تو مان گئی اور تُو نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ تُو بقرعید کے دن اس بچے کو اس کی ماں سے ملائے گی جس کے بدلے میں وہ لڑکی تجھے بہت سارا انعام دے گی آپ کی زبان سے یہ سچ سننے کے بعد دائیہ گھبرا گئی عرض کی کی خضور مجھے معاف فرما دیجئے اب میں کبھی بھی جھوٹ نہیں کہوں گی آپ حکم دیں تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کے خدمت میں لاتی ہوں آپ نے فرمایا کہ نہیں اب تم عید کا ہی انتظار کرو جب وہ تمہیں ملے تو میرے پاس لے آنا بس اب کیا تھا وقت گزرتا گیا عید الاجحہ کا دن بھی آ گیا دائیہ بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد میں لے گئی ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی دائیہ نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گی آج میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ضرور لے جاؤں گی لڑکی نے لاک کہا مگر دائیہ نہ مانی دائیہ اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا جو کچھ گجرا ہے میں بیان کروں یا تم بیان کروگی لڑکی نے عرض کی کہ میں خود بیان کر دیتی ہوں لڑکی نے بیان شروع کیا میرے باپ حضرت عمر بن سعید اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم رقابی میں شہید ہوئے میری ماں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انتقال کر گئی میں تنہا رہ گئی روز کے لڑکیوں کے ساتھ مانوس ہو کر انہیں کے ساتھ وقت گجارتی رہی ہمسائے کے سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے ایک دن کا ذکر ہے کہ میں ہمسائے کے چند انسار و محاضرین لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ایک بڑی عورت آئی اس عورت کی ایک ہاتھ میں لاتھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی ہماری طرف آئی سب لڑکیوں سے ملی سب کا نام پوچھا سب کی خیریت پوچھی اور آخر میں مجھ سے ملی میرا نام پوچھا تو میں نے بتایا کہ میرا نام جمیلہ ہے میرے باپ عمر بن سعید تھے جو شہید ہو چکے ہیں میری ماں بھی انتقال کر چکی ہے اس بڑیہ نے پوچھا کہ کیا تیری شادی ہوئی ہے میں نے کہا نہیں یہ سن کر کہنے لگی تو کیسی لڑکی ہے کہ بغیر شوہر کے جندہ ہے میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تو میری خدمت پسند کرے تو میں حاضر ہوں میں نے بھی ہاں کر دی بڑیہ نے کہا کہ میں ایک شفیق ماں کی طرح تیرا خیال رکھوں گی تجھے کوئی غم نہ ہونے دوں گی تیری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی اس بڑیہ عورت کو اپنے گھر لے آئی ہر طرح سے وہ میرا خیال رکھتی میں بھی اسے اپنی ماں ہی سمجھتی تھی اس کا بڑا احترام کرتی اور اس کا ہر طرح سے خیال بھی رکھتی جب روزہ افطار کا وقت آیا تو میں اس کے لیے مناسب خانے کا انتظام کیا بڑیہ اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا کہ اے بیٹی میں تو اللہ والی ہوں میری یہ غزہ نہیں ہے مجھے صرف نمک اور جو کی روٹی چاہیے یہی میری خوراک ہے غرض یہ کہ اس بڑیہ نے ہر طرح سے اپنی پارسائی کا سکہ میرے دل میں اس طرح سے جمع دیا کہ میں اسے اپنا نگہبان سمجھنے لگی ایک دن کہنے لگی مجھے جمعانے سے بڑا ڈر لگتا ہے تو تنہا رہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاجت کے لیے باہر جاؤں اور تجھے کچھ ہو جائے اسی لیے تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے اگر تو اجازت دے تو میں اپنی بیٹی کو لے آؤں جو تیری ہم عمر ہے جو کی انتہائی متقی فرہزگار اور نمازی ہے میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی تو میں بے اختیار کہا کیوں نہیں فوراں اسے لے کر آ جائیے اس طرح میرا دل بھی بہل جائے گا اور اس محبت سے اچھے آثارات بھی پیدا ہوں گے بڑھیا میرے اسرار پر اسی وقت ہی اپنی بیٹی کو لانے کے لیے روانہ ہوئی کچھ دیر بعد تنہا ہی واپس آ گئی میں نے آتے ہی پوچھا میری بہن کو کیوں نہیں لائی بڑھیا نے جواب دیا کہ میری بیٹی کو تنہا ہی پسند ہے اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے تیرے گھر میں اکثر محاضر اور انسار کی لڑکیاں آتی ہے اس وجہ سے اس نے یہاں آنا پسند نہیں کیا بڑھیا کا جواب سن کر میں اور زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس لڑکی سے ملنے کی تڑپ اور بڑھی میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی اور فوراں جائیے اور میری بہن کو لے کر آئیے بڑھیا میرے اسرار پر اسی وقت روانہ ہوئی کچھ دیر بعد ہی بڑھیا ایک جوان عورت کو اپنے ساتھ لے کر کے آئی اس عورت نے اپنے جسم کو چاروں طرف سے چھپایا ہوا تھا صرف اس کی دو آنکھیں نظر آ رہی تھی یہ جوان عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی میں نے کہا بہن اندر کیوں نہیں آتی بڑھیا نے جواب دیا لڑکی بڑی حیادار ہے اسے شرم آتی ہے یہ کہہ کر بڑھیا باہر چلی گئی کہ میں اپنے گھر کو تعلن لگا کر کے آتی ہوں بڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا بہن برکہ اتار کر آرام سے بیٹھو یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے اس عورت نے سر کے عصارے سے باہر کے دروازے کو بند کرنے کے لئے کہا میں سمجھ گئی کہ باہر کا دروازہ کھولا ہوا ہے یہ چاہتی ہے کہ دروازہ بند کر دیا جائے میں دروازہ بند کر کے اندر کے کمرے میں داخل ہوئی وہ عورت اس طرح کپڑا لپیٹ کر پلنگ پر بیٹھی تھی میں نے ہاتھ سے اس کی چادر کھینچ لی چادر کھینچتے ہی یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ عورت تو نہیں ہے بلکہ سیاہ داڑی والا ایک بلند کامت مجبوط جسم والا مرد ہے میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی میں نے کہا کیوں مجھ یتیم پر ظلم کرتا ہے اللہ کا خوف کر کیوں میری رسوائی کرتا ہے کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی خدا کے لئے خاموشی سے یہاں سے نکل جا لاخ اس کی التزا کرتی رہی مگر اسے مجھ پر رحم نہ آیا اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے مضبوط باجووں سے مجھے جور سے سمیٹ لیا اسے مجھ پر رحم نہ آیا اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی اور میں بے بس اور مضبور ہو گئی چیخ اور پکار اسی لیے نہ کیا کہ ہمسائے کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور میری بے عزت ہی ہوگی میں اس کے چنگول میں پوری طرح سے گرفتار ہو چکی تھی بلاخیر اس ظالم نے مجھ پر جلم کیا میری توشیجگی چاک کر دی کہ کالا مرد اپنی مستی میں مدہوش تھا میں نے قریب پڑی ہوئی چھوری سے اس پر وار کر دیا اور پہلے ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدہ کر دی جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجید کے محراب میں رکھ دی کچھ دنوں کے بعد یہ احساس ہوا کہ حمل ٹھہر گیا کئی مرتبہ حمل کو ساقید کرنے کی کوشش کی مگر خدا کے خوف سے ایسا نہ کر سکی آخر یہ بچہ پیدا ہوا اسے بھی قاتل کرنے کو سوچا مگر خوف خدا سے یہ نہ کر سکی آخر اس بچے کو بھی اس محراب میں رکھ کر آئی تمام حالات سننے کے بعد حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کے رسول بھی سچے ہیں اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اب اس عورت کے لئے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اس شخص کا کھن بہا کچھ نہیں کیونکہ وہ ایک گناہ عظیم کا مرتقب ہوا اس عورتوں پر کوئی حد نہیں کیونکہ اس کے رضا مندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا اس کے بعد آپ نے فرمایا اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے تاکہ خدا کے حق کو اس سے مانگو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دایا کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے سپرد کر دیا جائے دوسرے دن تلاش کے بعد اس بڑھیا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا اب بڑھیا نے جمیلہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بڑھیا کیا تو قسم کھاتی ہے کہ تجھے اس واقعہ کا کوئی علم نہیں ہے بڑھیا نے کہا ہاں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روزے کی قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے اس واقعہ کا کوئی علم نہیں ہے بڑھیا نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روزے کی جھوٹی قسم کھائی قسم کھاتے ہی اس کا چہرہ کالا پڑ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بڑھیا اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھ بڑھیا نے اپنا چہرہ دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کرنے لگی کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے مجھے معاف فرما دیجئے میں اپنے کردار سے توبہ کرتی ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی اے خدا اگر یہ عورت سچ کہتی ہے اور سچ میں توبہ کرتی ہے تو اسے پہلے حال میں پلٹا دے مگر اس کے چہرے کی سیاہی نہ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے لانتی عورت تو نے کس طرح سے توبہ کی ہے کہ اللہ نے تجھے معافی نہیں کیا اس کے بعد حکم زاری کیا گیا کہ اس بڑھیا کو مدینہ سے باہر لے جا کر پتھر مارے جائیں دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی قابل اور خدداد صلاحیتوں کے مالک تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اتنا وسیع تھا کہ خال کے بال اور بال کا خال اتار کر کے رکھ دیا کرتے تھے تو پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستو اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا آج کے لئے بس اتنا ہی ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ